پاکستان جو تواتر سے دوست ممالک کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے پاکستان جو ہر کچھ عرصے کے بعد انٹرنیشنل مونٹری فنڈ کے پاس جاتا ہے اور پاکستان کرزوں کے بوش تلے دپتا جا رہا ہے اور پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ اتنے گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں کہ اگر جو پاکستان اور آئی ایم ایف کا معایدہ نہ ہوتا سٹینڈ بائی اگریمنٹ نہ ہوتا تو پاکستان شاید ڈیفالٹ کر جاتا دنیا شاید یہ چاہتی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے اور پھر اس کا تماشا بنے بھئی ایتنا اوور کونفیڈنس لاتے کاؤں سے ہو کون سے دنیا تم لوگ پیچھے پڑی ہے ڈیفالٹ کرانے کا چکر میں ہے دنیا تو پوچھ نہیں رہی ہے ڈیفالٹ کرنے کا دنیا ایسے ہی تم لوگ سے پریسان ہے چل آسم منیر یہ انہی کا ہی آئیڈیا ہے یو اے ای نے جو اپنی ایک اسیسمنٹ کی تھی جو مجھے ذرائع نے بتایا اب ایڈان نو کہ یہ فگر کتنا آتھینٹیک ہے ان کے خیال میں پاکستان کے جو اساسے ہیں مثلا جو سٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں اور وہ جو باقی حکومت کی ملکیت میں چلنے والے ادارے ہیں تمام پاکستان کے اندر ان کا جو ورت ہے وہ کوئی ہنڈرڈ یا ہنڈرڈ ان پوینٹی بلین ڈالرز ہے اگر آپ پاکستان کے اس وقت کل بیرونی کرزے دیکھیں تو وہ کوئی ایک سو تئیس یا ایک سو پچیس بلین ڈالرز ہیں دوستو کچھ دن پہلے آپ نے ایک نیو سنا ہوگا کہ پاکستان کے آرمی چیپ اور گورنمنٹ کے ملی بھگت سے ایک پلین لائے گیا تھا جس سے کہ پاکستان کا ایکنومک ون ٹریلین ڈالر پہ پہنچانے کا بات ہو رہا تھا جس میں پاکستان کی گورنمنٹ جیتنے بھی گورنمنٹ کے اندر میں چلنے والی پروگرام یا جو بھی جیسے پی آئیے ہو گیا یا ایئرپورٹ ہو گیا جو بھی گورنمنٹ کے اندر میں جو بھی ان کے احساسے ہیں اس کو گری بھی رکھنے کا بات ہے اور بیچنے کا بات ہے جو کی یو اے ای نے 120 ڈالر کا تو بولی لگا دیا ہے اور باقی اسی پلین کے تحت ایلو آگے بڑھ رہے ہیں تو دیکھئے اور آگے کیا ہونے والا ہے دنیا کرانے والا ہے دنیا تو پوچھنے نہیں جا رہی دنیا کیوں کرانے جائے دوسریہ دیکھنا ہے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اگر آپ ویڈیو اچھا لائک تو ویڈیو کو لائک جرور سے کر لیے کہ چاہیے ہیں تو سنوالوں کو سسکرائب کر لیچے گا بے لائیں گے پرس کے نا نہ بھولے تاکہ آنے والے لیٹر شویڈ آپ کو مل سکے ملتے ہیں کسی نیکسٹ اور اگلے مجیدہ ٹوپک پہ تک لے جائیں تو بات کو یوں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستان کی سیول اور جو ملٹری قیادت ہے خاص کر کے اس میں کسی کو کہنے میں کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ آرمی لیڈ انیشیٹیو ہے اور آرمی لیڈ انیشیٹیو کی اگر بات کریں تو اس میں جو موجودہ آرمی چیف ہیں لیکن پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے جو آرمی ہے وہ ایک پلان لے کر رہی اور وہ پلان کیا تھا جس کے تحت ایک سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل بنائی گئی اور جو اس کا بنیادی جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ اب بزنس ایز یوزیل جو ہے پاکستان کے اندر نہیں چل سکتا پاکستان کے جو دوست ہیں وہ بھی پاکستان کو کرزہ دے دے کر اب تنگ آ چکا یہ ایون جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اس وقت پہ جب پاکستان خاص کر کے سعودی عرب اور یو اے ای کے پاس جاتا تھا تو یو اے ای نے خاص کر کے پاکستان سے یہ کہا کہ آپ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک عرب ڈالر یا دو عرب ڈالر یا تین عرب ڈالر لینے آ جاتے ہیں تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے آپ کے پاس اتنے بڑے اساسے ہیں اور ایسے اساسے بھی ہیں جو لاؤس میکنگ انٹیٹیز ہیں تو آپ ایک ایسا فنڈ کیوں نہیں کریٹ کرتے جس میں ہم سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ ایک بلین کی بات کر رہے ہیں اس سے پاکستان کو کئی بلین ڈالرز جو ہیں وہ آئیں گے اسے نہ صرف پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہوگی جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائیسز ہے وہ بھی حل ہوگا اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بھی ترقی کرے گی میرا یہ کوئیسٹن ہے بلکہ پچیس کروڑ لوگوں کا حق بنتا ہے اگر کوئی سوچے تو کوئی بتایا کسی نے کہ آئی ایم ایف کے پیسے جو ہم دوبارہ لے رہے ہیں یہ کہاں جائیں گے کہاں سپینڈ کیے جائیں گے کوئی مردے مومن کوئی جاج کسی قسم کا یہ قوم کو صرف یہ بتا دے کہ چھتر سال کے کرزے کہاں گئے ہیں واپس لانا تو ان کی پاسیبل ہی نہیں نا وہ وہ کہاں کہاں پڑے ہیں کون کون سے پراجیکٹس میں لگیں کوئی ہے انسان بتا دے ان کو پاکستان میں اربون ڈالر کی سرمایہ کاری آنے لگی ہے جس سے پاکستان کی جو معیشت ہے اور جو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ یکسر بدل جائے پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی جو دوست یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی اگر دیکھیں اس ایک برس کے دوران ملک کے ساتھ ہوا کہ ہمیں تھوڑی سی تفصیلات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی جو نون ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں نا اس میں بھی تقریباً ایک عرب ایک عرب ڈالر کی اس میں صرف کمی آئی اوورال جو ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹسز وغیرہ ہیں ان میں آپ کو پتا ہے تقریباً سات عرب ڈالر سے زیادہ کی جیان جی سات عرب ڈالر سے زیادہ کی کمی آئی ہے لیکن نون ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی بھی آئی ہے جو تفصیلات سامنے ان میں بھی تقریباً ایک عرب ڈالر کی کمی آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ فگر جو ہیں یہ پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس کے ہیں یہ میرے کوئی فگر نہیں ہے ڈان نیوز بھی اس کو ریپورٹ کر رہا ہے دیگر جو میڈیا کے ادارے ہیں انہوں نے بھی اس کو ریپورٹ کیا ہے سنس جو فروری ہے یہ جو اس رما پرس کی گورنمنٹ نے پرمٹ کیا شوگر ایکسپورٹس شوگر ایکسپورٹس کو پرمٹ کیا تو دیر ہز بین ایس سگنیفیکنٹ سرج ان ایس ایکسپورٹ والیم جو ایکسپورٹ تھوڑی سی بہتر ہوئی وہ اس طرح ہوئی کہ جناب جو شوگر کو ایکسپورٹ کی اجازت دے دی گئی اگر وہ ایکسپورٹ کی اجازت نہ دی جاتی تو اس سے بھی زیادہ کمی آتی اور ایس ایک کونسیکوینس دی ریٹیل پرائیس آف سویٹنر ہے سوڑ تو ہنڈرڈ این فورٹی پر کےجی ان دی لوکل مارکٹ جو یہ اجازت تو دی گئی ڈالر کمایا کس نے کمایا شوگر بنانے والوں نے یہ شوگر مافیا شوگر مافیا کہتے تھے نا کہ جی پچھلی گورنمنٹ میں اس گورنمنٹ میں جناب جو انہوں نے اجازت دی تو مارکٹ کا ریٹ جو ہے وہ ایک سو چالیس پہ چلا گیا اور اس سے تھوڑے سے جی ڈالر وغیرہ تو آیا پاکستان کے اندر لیکن کسن کی جیبو میں آیا وہ آپ کو بھی پتا ہے پاکستان ایکسپورٹڈ دو لاکھ چودہ ہزار ٹن اف شوگر فروری تو میئے ان فنانشل ایئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری رہا برس فروری سے میئی تک پاکستان نے دو لاکھ چودہ ہزار ٹن سے زیادہ کی شوگر ایکسپورٹ کی اور کمپیرڈ ٹو نو فورن سیلز دیورنگ دی سیم پیرڈ آف لاسٹ ایر لیکن گزشتہ برس اس عرصے کے دوران جب پہلے امران خان کی حکومت تھی پھر ان کی کچھ ماہ ان کی حکومت تھی اس میں کوئی بھی ایکسپورٹ نہیں ہوئی اس شوگر کی اور اب یہ پھر کہتے ہیں کہ جی شوگر مافیا شوگر مافیا وہ پچھلا شوگر مافیا تھا تو یہ حالت ہے آپ کی ایکسپورٹ کی آئی ایم ایف کی خواہش یہ ہے کہ جو پروگرام میں استفادتے ہوا ہے سٹینڈ بائی ارنجمنٹ میں حکومت اس پیمانے پر پورا اترے لیکن اگر حکومت اس پیمانے پر پورا اترتی ہے تو اپنی سیاست کو خیر آباد کہہ دیتی ہے اب مسئلہ یہ آیا میں دیگر پروگراموں میں کہہ چکا وقت بڑی جلدی جلدی گزرتا ہے ایک سوچ اور فکر یہ کہتی ہے کہ صاحب جو ہے وہ اس کے بعد بھی معاشی پالیشی ہمارے کنٹرول میں رہے تاکہ کنٹینیوٹی رہے اس کے لیے وہ جواز بنائیں گے وہ ان کی الہدہ بات ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ پریکٹیکلی آلٹرنیٹ ارنجمنٹ بھی کرنی ہے جہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے صرف تین سیاسی جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا اس سے پہلے دو کے درمیان ہو رہا تھا اب چار یا پانچ سیاسی قوتیں سامنے لائی گئی ہیں تاہم مقبولیت کس کے پاس ہے مجھے آپ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ دیگر چیزوں کی طرف دیکھیں تو روپے کی قدر میں ریکارڈ کمی ہوئی مالی سال دوہزارت تئیس کے دوران روپے کی قدر میں ریکارڈ جو ہے اٹھائیس فیصد گراوٹ دیکھی گئے اٹھائیس فیصد گراوٹ یہ کوئی چھوٹی گراوٹ نہیں آپ نے دیکھا ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا پاؤنڈ کہاں سے کہاں چلا گیا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں طرف داری کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ کسی کی طرف داری بھی کریں معیشت کا تو وہ یہ حال ہوگا ٹھیک ہے میں تو لوگ کی آنکھیں کھول کے رکھتا ہوں بھائی بہتری کوئی نہیں ہونی چہرے بدل جائیں گے عہدے بدل جائیں گے لیکن معیشت ٹھیک نہیں ہو معیشت جس نہج پہ پہنچ گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہزاروں کنٹینر ابھی بھی پاؤنڈ کے اوپر پھسے ہیں ابھی بھی پاؤنڈ کے اوپر پھسے ہیں ایلسیز نہیں کھول رہی ہیں ساری شرطے میں ان کی ماں نے سب کچھ کیا لیکن سلام ہے ان دانشوروں کو ان جہیت صحافیوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ یہ شباہ شریف صاحب کا عظیم کارنامہ